روشنی بر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے روزہ پروگرام نورِ اسلام روپیشکش سیف الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الكریم وعلى آلہی وصحبہی اجمعین جمع دو جماعت سانی سن چودہ سو بیالیس ہجری بمطابق پندرہ جنوری دو ہزار اکیس کی رات اردو ریڈیو سے پروگرام نورِ اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط علومری اور سیف الرحمن کا سلام و تحیات سامین پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلیفون کے ذریعے آپ سامین کے سوالات وصول کی جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے ایس ایم ایس کیلئے نمبر ہے نائن ٹو زیرو ایٹ زیرو جبکہ ٹیلیفون نمبرز ہیں ڈبل فور ون تری ون ٹو ایٹ زیرو اور ڈبل فور ایٹ سیون فور ٹو ڈبل نائن تو اب ہم آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیب کر سکیں گے اور دیکھتے ہیں کہ مولانا سے کیا پوچھا جا رہا ہے ہلو سلام علیکم سلام علیکم جی سلام علیکم جی جی علیکم سلام سر جی مطرم کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال پوچھنا جائیں گے سر میں نام آپ کو بتانے سکتا تھا تھوڑا ایسی ہی ہویا ہے چلیے سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے عورت کا ایم سی ہوتا ہے نا سر تو ایم سی برابر نہیں آتا اسے برابر نہیں آتا تھا اس کو اندوا کرے کچھ دن ٹھیک رہتا ہے پھر خراب ہو جاتا تو کوئی کوئی بولے گی اس کو تھوڑا دعا کرا دو تو دعا کرانے کے لیے گئی تو وہ ایسا بولے وہ جوہاں پر دعا کرانے گئی وہ بولے کہ تمہارے اوپر کوئی کرتف ہو گیا کوئی کر کے کچھ کر دیا ہے تمہارا ایسا ایسا ہو گیا بچہ نہیں ہو سکتا آپ کو ایسا بولا وہ لوگ تو وہ بولی کہ اللہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہم کو تو وہ بولے کہ آپ ایک کام کیجئے کہ اپنا جو صحیح کا مطلب گہنا ہے چپل چوڑیا جو بھی کچھ ہوتا ہے گہنے کے عورت کا اور ایک مرگا ایک مرگا لے کے آئیے میں سب اس سب لے کے آگے تو میں یہ سب کر کے آپ کا وہ کار دوں گا جائز ہے سر یا حرام ہے انشاءاللہ ضرور جواب آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کرے اور کوئی سوال ہے بھئی اس کے سلام ہے جی سر تانگیور کوئی سوال نہیں انشاءاللہ ابھی اس کو جواب آئے گا بہت شکریہ جی سلام علیکم ورحمت اللہ جی مرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام وعلى عبدہ ورسولہ نبینا محمدی علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے میں مصوف کی الفاظ جو ہے جو الفاظ استعمال کر رہے تھے اس سے مراد کیا بار بار جو ہے وہ ایبارشن ہو رہا تھا یا پھر حائز جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہو رہا تھا یا پھر یعنی کہ اصل جو ہے مقصد میں نے سمجھا چاہتا ہوں ہم اس کو اس طرح یوں کر لیتے ہیں کہ انہیں نسوانی مرد لاحق ہے اور اس مرض میں اس کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا تو اس کو مزید کھولنے کے وجہ سے جی صاحبہ بھائی اس معنی میں ہم لے سکتے ہیں جہاں تک صاحبہ بھائی جو اگر ہم ایک جو عام طور سے جو خواتین کے ساتھ ہے اس کا معاملہ جو پیش آتا ہے اس کے اندر اگر آگے پیچھے تواریخ ہو جاتی ہیں کم زیادہ ہوتا ہے بند ہو جاتا ہے پھر آغاز ہو جاتا ہے تو یہ ایک فطری معاملہ ہے اس میں گھبرانی کے ضرورت نہیں ہے اور جہاں تک عبارشن کا معاملہ ہے ہم لوگ خود جو ہے جب بچپن میں جب سے کئی خواتین کو سنتے دیکھتے آئے ہیں کہ کئی خواتین کو جو ہے پہلا دوسرا تیسرا حمل ساخت ہوتا ہے بچے نامکمل پیدا ہوتے پھر اس کے بعد ماشاءاللہ دس بارہ بچے بھی ان کو ہوئے ہیں تو اس طرح جو ہے خواتین کے ساتھ ایسے معاملات پیش آتے رہتے ہیں اب تیسری بات ہے کہ انہوں نے جیسے کوشش کی کہ اگر یہ معاملہ اولاد کے ساتھ تعلق ہے تو اس کے لئے دونوں طریقے ہمارے پاس اسلام میں پائے جاتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور زکریہ علیہ السلام کی دعا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں تھی ان کو آپ کا سرس سے پڑھیں یہ دعا بھی آپ پڑھتے رہیں اور علاج کی سسلے میں ابو دعوت میں حدیث ہے کہ تداوو پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ علاج کرواؤ تو آپ علاج کرواتے رہیں اور جہاں تک رقیہ کا معاملہ ہے یعنی قرآن اور حدیث جو قرآن میں جو آیات ہیں اور حدیث میں جو دعائیں ہیں ان کو پڑھ کر دم کرنا دم کیا ہوا پانی پینا تو یا پھر اس کے اوپر دم کر کے پھوکنا تو یہ تمام طریق اسلام میں جائز ہیں جیسا کہ پیارے نبی خود جو ہے حسن حسین پر جو ہے دعا پڑھ کے پھوکتے تھے اسی طرح پیارے نبی جب بیمار ہوتے ہیں تو حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ہے پیارے نبی کے اوپر آخری تینوں قل پڑھ کر دم کیا کرتی تھی تو دم کرنا یہ قرآن آیات اور حدیث کی دعاؤں سے اس بات کا ثبوت ہمیں ملتا ہے لیکن اس کے لئے صاحب بھائی اس طرح کسی اور کے پاس جانا خاص طور پر ایسا شخص جو کہ مکمل جادو کے طریقے کو اپنا رہا ہیں اور جادو کا طریقہ آتا ہے شیاتین کی خوشنودی سے شیاتین کو خوش کرنے کی وجہ سے جس میں شیاتین کی پرستش ہوتی ہے ان کو خوش کیا جاتا ہے اور اللہ و رسول کی خلاف عرضی ہوتی ہے قرآن عزیم الشان کی بے حرمتی ہوتی ہے اسی لئے ایسے لوگ کے پاس نہ جائیں خاص طور پر سیب بھائی اس شخص نے جو چیزیں مانگی تھی اس خاتون کی مثلا تو ایسی چیزیں عام طور سے جادوگر مانگتے ہیں کہ جس کے اندر جس انسان کے خلاف جادو کرنا مقصود ہوتا ہوں تو اس چیز کے اندر جس کے خلاف جادو ہونا ہے یا اس طرح کی حرکت کی جانے مقصود ہوتی ہے تو یا تو اس کے بال یا لباس یا چھپل جس میں اس کا پسینہ اس کی بو اس کی مہک کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ شامل لہتی ہیں ایسی چیزیں منگواتے ہیں پھر اس کے بعد مرغے کا منگوانا یہ سب تمام چیزیں جو ہیں ان کا تعلق جادو سے ہیں اور جس شخص نے بھی موصف کو بتایا کہ جادو ہے تو یہ بالکل اس کا دعویٰ جو ہے وہ غلط ہے یعنی جو ہوا ہے کہ میں اس کو توڑوں گا کسی نے جادو کیا اس کا دعویٰ جو ہے غلط ہے اور بلکہ وہ خود جو ہے جادوگر ہے جو جادو کے ذریعی علاج کرنا چاہتا ہے پھر مزید نقصان پہنچانا چاہتا ہے ایسے لوگوں کے پاس ہرگز نہ جائیں ان سے اپنے آپ کو اپنی بیوی کو گھر والوں کو بچا کے رکھیں واقعی اگر آپ کو شک ہے کہ اس کا علاج جو ہے قرآن حدیث سے ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بلکل آسان طریقہ بتایا ہے اور سورة الفاتحہ کو حدیث میں جو ہے شفا کا نام دیا گیا کہ اس کو شفا کہا جاتا ہے سورة الفاتحہ ہے اور آیت الکرسی اور بلکل آسانے سے بھی روز مرہ ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں جیسے سورة الفاتحہ ہر مسلمان ہر نماز میں پڑھتا ہے آیت الکرسی فرد نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور جب بستر پہ جاتے تب ہم پڑھتے ہیں اور آمن الرسول جن کے بارے میں پیارے نبی نے بتایا جو سورة البقرہ کی آخری دعایات ہیں کہ اگر کسی نے کسی ایک رات میں اگر ان دونوں آیتوں کو پڑھ لیا فی لیلت من قرابہما فی لیلت کا فتاہ یہ دونوں آیتیں ہی اس انسان کے تحفظ کے لئے کافی ہو جاتی ہیں اور اسی طرح آخری تین جو سورتیں ہیں سورة الاخلاص سورة الفلق سورة الناس اس طرح جو ہے جو رقیہ ہے ان کو آپ پڑھ کے خود آپ کی حلیہ سے کہے کہ وہ جو ہے کسرس سے ان سورتوں ان کو پڑھتی رہیں اور آپ بھی پڑھ کے ان کے اوپر جو ہے دم کرتے رہیں اور جو دعائیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی نیک اولاد ہونے کے سلسلے میں ان کو بھی جو ہے پڑھتے رہیں اور صاحب بھائی یہ جو اس سے پہلے آپ نے بہت اچھی اہم بات بتائی تھی حضرت عیوب علیہ السلام کی جو دعا تھی ربی انہی مستنی در و انتا رحم الرحیمین عیوب علیہ السلام کی دعا جب انہوں نے پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ان کو فائدہ پہنچایا کہ ان کی بیماری دور ہوئی صحت مندی حاصل ہوئی اور ان سے جو نعمتیں دور ہو گئی تھی سب مال دولت یہاں تک کے ملک ان کو حکومت ماشاءاللہ مل گئی تو وہ بادشاہ بن گئے اور بادشاہ بننے کے بعد ایک دفعہ کا مختصر واقعہ ہے بخاری کے حدیثے کہ جب وہ نہا رہے تھے ان کے اوپر سونے کے ٹڈے گر رہے تھے تو اٹھا اٹھا کے وہ جمع کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم کو میں نے مالدار نہیں بنایا تم کو حکومت سے نہیں نوازا پھر ان ٹڈوں کو کیوں تم پکڑ رہے انہوں نے کہا کہ اللہ تیرے فضل سے کیا کوئی بینیاز ہو سکتا ہے تو اس طرح جو بزرگوں کی دعائیں ہیں ان کو آپ اپنائیں اور جو غلط مقامات ہیں ان کے پاس آپ نہ جائیں ان کے وجہ سے جو آپ کے ایمان کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور صحت مندی کے بجائے مزید نقصان ہونے کا اندیشہ رہتا ہے یزیب بھائی جو داکنلہ خیرن اگری کار لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام سر دیوہ علیکم اسلام سر میرا نام محمد حشمت ہے دیوہی ہمارا پہلا سواب ہے کہ یہ جو غیر مسلموں کا تیوار ہوتا ہے جی اس میں مبارک بات دینا کیسا ہے کیونکہ ان لوگ کے ماحول میں رہتے ہیں یا کمپنی میں ایسے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے تیوار میں بھی مبارک بات دیتے ہیں اور وہ اس امید رکھتے ہیں کہ اگلا سوال کیا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اناج جمع کرنا کہ جیسے ریٹ بڑھے تو اس کے بعد پھر اس کو اپسل کریں گے وہ کیسا ہے اس لوگ بولتے ہیں کہ پہلی آجتا تھا کہ قہت بہت آدھا تھا اس وقت جو ہے منع کیا گیا تھا کہ قہت بہت جمع کریں گے تو خرستالی کا جو اندیشہ ہے تو اس کی وجہ کریں گے کچھ لوگ بہت ہیں کہ ایک لیمیٹیڈ ٹائم تک آپ کر سکتے ہیں تو یہ بیسنس پر پر سے جو ہے کیسا ہے کیونکہ اس سے کوئی زیادہ مارکٹ میں تو ایک ایک نہیں پڑے گا یہ یہ دو اگر مارکٹ میں موجود ہے پھر آپ سٹور کر رہے ہیں تو اس کی نوئی تعلق ہوگی اگر مارکٹ میں نہیں ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ سٹور کر رہے ہیں تو پھر نوئی تعلق ہوگی انشاءاللہ ضرورہ بھی جوابائے گا بہت شکریہ آپ کا جی مولنا پہلا سوال محترم حشمت صاحب کا کہ غیر مسلموں کے جو تہبار ہوتے ہیں ان پر انہیں مبارک بات دینا کیسا ہے جی صاحبہ اس بارے میں پہلے تمام مسلمان اپنے دل میں اسلام کے بارے میں یہ ایمان مضبوطی کے ساتھ رکھیں کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہونے والا دین صرف دین اسلام ہے یہ ایمان مضبوط رکھیں اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ جو غیر مسلموں کے تہوار آتے ہیں ان مواقع پر ایسے مواقع جو ہوتے ہیں ان میں بے شک وہ حضرات جو ہوتے ہیں وہ لوگ غیر یعنی عبتوں کی پرستش کرتے ہیں اور اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی پرستش کر کے ان کے رضا مندی اس میں جو ہے ان کا جو معاملہ ہوتا ہے لیکن ایک مسلمان ایسی چیزوں سے ایسے معاملہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اب دوسری بات ہے کہ آپ ان کے ماحول میں ان کے ساتھ رہتے ہیں اٹنا بیٹنا ہوتا ہے اور آپ کے اوپر جو ذمہ دار ہے وہ بھی اسی طریقے کا کوئی غیر مسلم ہے یا پھر آپ کے ساتھ کام کرنے والا آپ کو جو ہے آپ کی عیدوں پر ہماری ایک مسلمانوں کی عیدوں پر مبارک بات دیتا ہے ایسے موقع پر بعض علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ان کے ساتھ آپ جو ہے حمدردی کا بلکہ ان کے سامنے اس خوشی کا اظہار کرنا کہ اللہ تعالیٰ تم کو خوشی دے تو خوشی دینے کا مطلب بے ہوا کے ہدایت سب سے بڑی خوشی ہے اور آخرت میں کامیابی اسلام کی ہدایت کے بعد آخرت کے کامیابی کی خوشی تو یہ بہت بڑی خوشی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی دے اس طرح جو ہے خوشی کے الفاظ کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہم ان کی جو تو عیدوں کے موقع پر جو شرکی عامال ہوتے ہیں کفر کے عامال ہوتے ہیں ان سے بلکل راضی نہیں ہوتے ان سے مطمئن نہیں ہوتے اور ان سے خوش ہونے کا جذبہ نہیں ہوتا صرف یہ ہے کہ انسان ہونے کے حصے سے آپ کے ساتھ رہنے والے کام کرنے والے ہونے کے حصے سے ان کا دل خوش کرنے کے لئے ہم یہ الفاظ اگر واقعی ایسا معاملہ پیش آتا ہے ان کے ساتھ آپ رہتے ہیں اٹھنا بیٹھنا ہے تو اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں اور اس موقع پر سے بھی بعض علمانیں اس آیت سے دلیل لی ہیں کہ تو اس آیت سے بھی بعض علمان استدلال کیا ہے کہ اس طرح کا معاملہ ان کے کفر سے ہم خوش نہ رہیں اور ان کے عمل سے جو شرکی عمل اس سے ہم مطمئن نہ رہیں بلکہ صرف ان کے دل کو خوش کرنے کی جیسے وہ ہماری عید پر مبارک بات دیتے ہیں ان کو مبارک بات دینے میں کوئی حرج نہیں اس میں میں نے دونوں علماء کے طریقے بتا دیئے بعض علماء استخدیصے منع کرتے ہیں اور بعض علماء نے مشروط طریقے سے اجازت دی ہے جزاکاللہ خیرن اور منہ چونکہ سب یا خاص طور پر کچھ ممالک میں تو سب بھی افراد کٹھے رہتے ہیں تو ایسے میں کچھ لوگ زیادہ تصاحل برد جاتے ہیں تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے مسلمانوں کو کہ جملے کی حد تک بات کی حد تک اپنے ان کے ساتھ ایک اچھے رویے کی حد تک تو ضرور ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اچھی بات کہنی چاہیے جسرا ہندی میں دھنے بات کہتے ہیں دھنے بات کہہ دے لیکن اگر وہ کہے کہ جی ہم آپ کی مسجد میں آتے ہیں آپ بھی ہمارے ہاں آکے وہ مندر میں ماتھا ٹیکیں تو یہ جہاں تک ماتھا ٹیکنے والی بات ہے اس کی کسی صورت اجازت نہیں ملتا اسلام میں اس کے کوئی گنجائش نکلتی ہی نہیں ہے اس لئے اس طرح کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں البتہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ان کی پریشانیوں میں ان کے بدد کرنا اس طرح کے جواب پر روابط رکھیں گے تو پھر وہ اس طرح آپ کے ساتھ ضبط استی وہ بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ ان کو اچھے الفاظ میں ان تک یہ بات پہنچا دی جائے کہ ہمارے ہاں شرک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑا جرم ہے ہم ہمارا اس کی معافی نہیں ہے باقی تو گناہ معافی تو لیکن یہ شرک ہے اور اس بھی چونکہ معافی نہیں ہے تو پلیز آپ اس سے ہمیں روکے اس سے ہمیں مجبور نہ کریں اس پر لیکن ہم آپ کی خوشیوں کے طالبگار ہیں جی سیمار پھر وہ محترم حشبت صاحب کے دوسرا سوال ہے کہ عنات جمع کرنے کے لئے کہ اس کی قیمت بڑھ جائے اس کی کیا اجازت ہے یا نہیں اسلام ہے جسے بھائے بے شک دین اسلام نے تجارت کی اجازت دی ہے تجارت کی ترغیب دی ہے جیسا کہ قرآن مجید سورة البخرا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت یا بلکہ خرید اور فروخت کی اجازت دی ہے حلال قرار دیا ہے اور سودی لیندین کو حرام قرار دیا یہ تو ہو گئی ایک بات اور جہاں تک تجارت کے معاملات ہیں تجارت میں بہت ساری جو نویتیں ہوتی ہیں بہت ساری اقسام ہوتی ہیں کئی تجارت ایسی ہیں جیسے بوتوں کی تجارت یا پھر شراب کی تجارت مثلا تو پھر یہ حرام ہیں اسی طرح احتکار جسے کہتے ہیں کہ زخیرہ اندوزی جب لوگوں کے اوپر قحصالی تاری ہوئی ہو یا قحصالی کے وجہ سے اور اناج کی کمی کے وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہوں اور تاجر اس کو چھپا کے رکھتا ہو ایسی صورت میں حدیث کے اندر جو الفاظ میں ملتے ہیں کہ زخیرہ اندوزی وہی شخص کر سکتا ہے یا وہی شخص کرتا ہے جو کہ خاتے ہیں گنے گار ہیں غلط کام کرنے والا ہے اس حدیث کی روشنی میں علماء نے بات پیش کی ہے کہ لوگوں کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھانے کے لئے زخیرہ اندوزی کرنے والا یہ گنے گار ہوتا ہے لیکن مارکٹ میں جو ہے اناج ہے سامان ہے مال ہے لیکن اگر وہ شخص تجارت کے لئے سامان رکھے ہوئے ہیں یا پھر اس کی قیمت بڑھنے کا انتظار کرتے ہوئے ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جہاں تک جیسے سبھئی اناج کا انہوں نے ذکر کیا تو اناج کے سلسلے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اناج کے اوپر بے شک زکاة جو ہے ایک دفعہ فرض ہوتی اگر آپ نے اس کو اپنے گھر کے لئے استعمال کے لئے رکھا ہوا ہو لیکن اگر تجارت کے لئے آپ نے رکھا ہوا ہے تو پھر اس کی قیمت کے اوپر زکاة آپ کے اوپر فرض ہوتی اس بات کا آپ خیال لکھیں اگر وہ گھر کے استعمال کے لئے اناج جو ہے چاہے وہ زکاة کے نساب سے زیادہ کیوں نہ اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر تجارت کے مقصد سے ہوتا پھر اس پہ زکاة آتی ان باتوں کا بھی آپ خیال لکھیں کیا بے شک آپ نے تجارت کے لئے سامان رکھا ہوا ایسا اس کی قیمت بڑھے گی تو خیمت بڑھے گی تو پھر زکاة بھی تو اس کے اوپر آتی رہی گی تو اس بات کا بھی خیال لکھیں اور جس حد تک یعنی منافع آ جاتا ہے اور ایک طرف لوگ آپ کو پیسہ دیتے ہیں لوگ بھی اپنا فائدہ سوچتے ہیں اور خود آپ بھی کئی چیزیں جب لوگوں سے خریدتے ہیں دکان میں جا کر آپ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں تاجر بھی اپنا فائدہ دیکھتا ہے تو دونوں کا فائدہ ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ ایک طرف فائدہ زیادہ ہو اور بیچاری جو ضرورت مند ہیں وہ جو ہے مظلوم ہوتے رہیں تو اس بات کا اس پر توجہ دیں اور توازن کا خیار لگتے ہوئے یعنی کچھ حد تک آپ کو منافع آ جاتا ہے تو آپ تجارت کو جاری رکھیں اور آپ کی دل میں لوگوں پر ظلم کرنا ناجائش طریقے سے حد سے زیادہ فائدہ اٹھانا یہ ذہنیت آپ کی دل میں نہ ہو تو پھر انشاءاللہ تجارت میں کوئی حرج نہیں ہے جو سہے بھائی جزاکون دہو خیرن اب ہم اگری کال لے لیتے ہیں اسلام علیکم 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 اسلام اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی کیا نام ہے سار میرا نام علی اکبر ہے یہ مطلب میرا دو سوال ہے ایک تیلیلہ سوال ہے میں ابھی ابھی تک ہم گھر میں کام کرتا ہوں ہاؤس ڈریبنگ کا لیکن ابھی تک ہم لوگ کا کفیل یعنی میڈام ہم لوگ کو مجید میں جا کے ناماز پڑھنے کا احساسات نہیں دی دیا ہے جمع کا ناماز ہو یعنی پانس وقت کا ناماز ہو کوئی بھی ناماز مجید میں جا کے پڑھنے کا احساسات نہیں ہے ابھی ہم لوگ مجید میں گھر میں تو پانس وقت کا ناماز پڑھتا ہوں لیکن جمع کا ناماز ہم لوگ یعنی کیسے کر سکتا ہوں ای بات ہے دوسری بات یہ آج میں ریڈیو میں جو جو ریڈیو میں قرآن ترات ہوتی ہے جمع کا ناماز خطبہ کی ساتھ بھی یعنی ریڈیو دوحا میں جو رانترات ہوتی ہے اسی میں خطبہ بھی یا جمع کا ناماز بھی آج میں اسی میں موزو کر کے موزو کر کے موزو کر کے بات کے روم کندر کلانترات کھلو کر دیا ریڈیو خطبہ بھی سون جمع کا ناماز بھی ریڈیو ساتھ آدائی کیا آج سی آج سی ابھی میرا جمع کا ناماز جمع کا ناماز ہوا کیا نہیں نہیں ہوا وہ بات ہے ہاں ضرور آئے گا لیکن یہ بتائیں کہ وہ خاتون یا آپ کی جو میڈم ہیں وہ کیا کہتی ہیں کیوں نہیں جانے دی رہی جمع کی ناماز کے لیے وہ بلتا ہے کورونا بائیرس ہے اس کا پاکرے گا اس کا بات چلی کو پاکرے گا اس لیے ہی کرتی ہے آج ساتھ ٹھیک ہے انشاءاللہ بھی جواب ہے گوی میرا دوسرا سوال ہے میرا ملوگ میں میسا ہی بینک بھی ہے اور دوسرا تجاراتی والا بینک بھی ہے لیکن میرا بینک میں تو رہا سا کچھ پیسہ ہے وہ پیسہ سے کچھ فائدہ آیا یعنی راکم فائدہ میں دیا بینک لوگ نے ابھی میں وہ فائدہ کو ابھی وہ جو فائدہ آیا وہ پیسہ میں جو مسکل لوگ کا لیٹکی کو ساتھی ہوتے ہیں اس ہی میں کرتا ہوں اور کچھ پیسہ بہر بھی ہے ابھی اور پیسہ کو میرا بہن مہتاز ہے میرا اپنا بہن ہے اپنا بہن یہاں وہ سادھی دیوائے لیکن ابھی اس کا بیٹی کا سادھی میں نہیں تو اس کا بچے لکا اس کا کچھ علاج کے لیے میں وہ پیسہ اس کو دے سکتا ہوں یہ آپ کا اکاونٹ اسلامی بینک پہ بتا رہے ہیں یا دوسرے بینک پہ ہے اسلامی بینک ابھی میرا جدر ہے اس نے ابھی اسلامی بینک آیا ہے لیکن پہلے اسلامی بینک نیتا ہے ابھی اسے میں نے پیسہ رکھا تھا لیکن اسی پیسے میں تو اساں فائدہ ہے ابھی وہ فائدہ میں نیک آنا چاہتا ہوں میں ساتھ ہوں وہ پیسہ کو یعنی کسی کو دے دینے کے لیے یعنی ہم کو تو بالا سود ہے حرام ہے اس کا ابھی پتا چلا یعنی پہلے سے پتا ہے لیکن ابھی دل میں ہے نیک کھانے کا بھی اللہ کو پاس یہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے رسل پر برکت دے ابھی دونوں سا لوگ جواب آئیں گے بھئی اچھا ابھی وہ پیسہ میں میرا بہن کو یعنی علاج کے لیے دے سکتو اس کا یعنی علاج کے لیے نہیں تو میرا بی بی کا ماں کا علاج کے لیے دے سکتو ہوں ایسا کچھ میں ابھی ضرور جواب آئے گا بھئی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بھئی مرنہ پہلا سوال محترم علی اکبر صاحب کا کہ نمازوں کا مسئلہ ان کے لیے ہے کہ وہ ان کی جو خاتون خانہ ہیں وہ اجازت نہیں دے رہی کرونا کی ویسے کہ تم مسجد میں جاؤ اور نماز دے جمعہ یا دوسری نمازیں ادا کرو کیا کرے اور اسی زمن میں وہ جمعہ والی نماز اور خطبے کا بھی نصرہ بہت اس بارے میں پہلی بات ہم بتا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بے شک نماز جو ہے مسلمانوں کے اوپر فرض ہے اور فرائس کے علاوہ سنت کے نمازیں بھی ہوتی ہیں اور فرض نماز مرد حضرہ جو ہے مساجد میں با جماعت ادا کریں لیکن اگر ایسی مجبوری ایسے حالات پیش آئیں کہ با جماعت نماز نہیں ہو سکتی تو آپ اپنے گھر پر ہی جتنے لوگ جمعہ ہوتے ہوں اپنے گھر کی حد تک گھر کے اندر جو ہے چار دیوارے میں آپ با جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ خطر میں سب لوگوں نے ماشاءاللہ اسی طرح بلکہ ساری دنیا میں اسی طرح ہوتا رہا اور اسی طرح نماز جمعہ کی سلسلے میں لوگوں نے نماز جمعہ کئی مہنوں تک ادا نہیں کی اور جو لوگ گھر پر جمعہ ہو رہے تھے خود گھر کے افراد وہ مل کر یا تو جمعہ پڑھ رہے تھے یا پھر جو ہے زہر کی نماز پڑھ رہے تھے لیکن افسی لوگ ڈاؤن کے اندر جو ہے تخفیف آ گئی ہے بحمد اللہ اس کی وجہ سے لوگ ماشاءاللہ مساجد میں جاتے ہیں وہاں پر احتراز کو دیکھا جاتا ہے ماس کو دیکھا جاتا ہے اپنی جائے نماز لے کے جاتے ہیں اور اس کے بعد لوگ نماز زا کر کے جو پنج وختہ نمازیں ہیں اور اسی طرح نماز جمعہ ادا کر کے اپنے گھروں پر واپس آتے ہیں یہاں پر سے بھائی جو بات ہم کہہ سکتے ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر جو بھی خاتون ہیں ان کو آپ یہ بات کہہ کر سمجھائیں کہ ہم مسجد کے اندر نہیں جائیں گے بلکہ اس ہے بھائی جو مسجد مساجد کو دیکھا گیا جہاں پر نماز ہوتی ہے ماشاءاللہ کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے مسجد کے باہر بھی نماز ادا کر رہے ہیں جس طرح مصوف جیسے سڑک پہ گھومتے ہیں شاپنگ کیلے لے کے جاتے ہیں لاتے ہیں لے جاتے ہیں اسی طرح جو ہے مسجد کے باہر بھی ماشاءاللہ نماز جمعہ کے اندر مسجد میں اگر دو سو افراد کی جگہ ہے دو سو افراد کو اجازے دی جاتی ہیں تو مسجد کے باہر ماشاءاللہ دو ہزار افراد تک بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس اعتبار سے آپ یہ سمجھا سکتے ہیں کہ ہم مسجد میں جانا ضروری نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی لوگوں سے دور کھڑے ہو کر میں نماز جمعہ ادا کر سکتا ہوں ادا کر کے آؤں گا یہ کہہ کر آپ جو ہے نماز جمعہ مسجد کے باہر ادا کر کے آئیں جہاں پر لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا قریب ہونا کسی کے ساتھ جو ہے بالکل یعنی جو سوشل ڈسٹینج جو بتایا گیا ہے معاملہ تو اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ سکتے ہیں اور آرام سے آسانی سے نماز جمعہ پڑا کر سکتے ہیں بلکہ جو کفیل ہیں کفیل کے بچے ان کو بھی کہیں کہ چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو نماز ہم پڑھیں گے اور مسجد کے باہر پڑھ کے آئیں گے تو اس طرح آپ جو ہے میڈم کو سمجھائیں مطمئن کریں اور نماز جمعہ اتمنہ سے ادا کریں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے سمجھ میں بات آ جائے اور جہاں تک صاحب موصوف نے ریڈیو کو بنیاد بنا کر نماز پڑھے تو اس طرح علماء کی تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز اس طرح نہیں ہوتی ہے موصوف سے اس سلسلے میں غلط فہمی ہوئی اس لئے ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے انشاءاللہ لیکن اس میں احتیاط کا تقاضی یہی ہے کہ موصوف جو ہے چونکہ جمعہ نہیں ہوا تو نماز زہر آپ اب اس کی خضا کر لیں کیونکہ جمعہ کی نماز آپ کی نہیں ہوئی زہر کی نماز ابھی آپ رات میں جب بھی موقع ملے گا آپ ادا کر لیں اس کی خضا کی نیسے زہر کی نماز آپ پڑھ لیں یہ ہو گئی دوسری بات تو اسے بھئی اس حد تک آپ جواب کی سلسلے میں کچھ مزید واضح کرنا چاہیں گے مرشاللہ آپ کو جواب بلکل صحیح بھی ہے اور دلل بھی ہے اس میں کوئی ضافی کی انجاش نہیں ہے البتہ وہ جو آپ نے بچوں کا کہہ دیا نا وہ تو ان کو اجازت نہیں دے رہی تو ان کے اپنے بچوں کو کیسے جانے دیں گی بچہ سمران جو بڑے جو بالے ہوں گے ماشاءاللہ تو وہ اس کے طرح ان کے طرف اشارہ تھا جی صحیح بھائی فلحال تو یہ ہے کہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے ہم یہاں قطر میں جس طرح حکومت نے اجازت دی ہے پہلے بابندی لگائی تھی اب اجازت دی ہے اور اس میں اجازت کے بعد کوئی ایسے کیسز میں ایسا نہیں ہوا کہ مسجد میں جانے کی ویسے یعنی کرونا پھیلا ہو ایسے تو کوئی کیسے نہیں آئے ہیں تو اس لیے مجھے بس اتنی اجاز دے دیں کہ میں فرض پڑھ کے آ جاؤں گا باقی سارے میں نماز جو سنتے ہیں جو بھی وہ میں گھر میں پڑھوں گا مجھے بس دو فرض پڑھنے دیں خطبہ چلتے جلتے سن لوں گا دو رکار میں باہری پڑھ کے آ جاؤں گا اس طرح آپ ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اور ساتھ میں یہ دلیل مارنا کہ بہت اچھی ہے کہ آخر آپ بازار بھی جاتے ہیں شاپنگ کر کے آتے ہیں سبزی لے کے آتے ہیں جب باہر لوگوں کو مل سکتے ہیں تو مجھد کے باہر ملنے میں کیا قواہت ہے اور چلی آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ملوں گا بھی نہیں کسی سے بس نماز پڑھ کے آ جاؤں گا اس طرح امید ہے کہ آپ کو سہولت مل جائے گی جسے بھائی اس میں ایک اور بات جو آپ کی ملاقات کے بعد جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ میڈم سے آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے چونکہ آپ کے پاس میں کام کر رہا ہوں آپ جو ہے جو یہاں پر جو ہلتھ سنٹر سے سائب ہے تو ان سے کال کر کے موصوف کے لئے ویکسین آپائنٹمنٹ لے لیں وقت لے لے کے جو ہے ان کو ویکسین موصوف حاصل کر لیں میڈم کے تحصص سے ہو سکتا ہے کہ اس اتبار سے بھی میڈم مطمئن ہو جائے اس میں وزارت سہت کی طرف سے جو سسٹم ہے اپنا گیا ہے وہ عمر کے حساب سے چل لیں پہلے سیونٹی پلس تھا پھر سیونٹی پھر اب سکسٹی فائیو ہے ساتھ ساتھ سے نیچے آ رہے ہیں اور آج چونکہ یہ بھی اعلان آ گیا ہے آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ ویکسین کی بہت بڑی مقدار پہنچ گئی یہ قطر میں اور مزید آ گئی ہے تو اور گورنمنٹ ابھی یہ پروگرام بنا رہی ہے کہ جتنے ہیلتھ سینٹرز میں یہ ویکسینیشن دی جاری ہے اس پر مزید توسیح کی جائے اور معاشرے کے تمام یا سوسائٹی کے سماج کے تمام افراد کو یہ ویکسینیشن دی جائے تو وقت بہت جلدی سبھی کو انشاءاللہ مل جائے گی تو اس میں پھر یہ انہیں بھی مل جائے گی انشاءاللہ اب ان کا جو دوسرا سوال ہے بینک ایکاؤنٹ نے انہوں نے کچھ پیسے جمع کیے اس کو جو اضافی رقم ملی ہے اور کچھ مزید خرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنی سسٹر ان کی بیٹی کی شادی اور اس طرح کچھ بیمار ہیں والدہ بیمار ہیں یا پھر بیوی کو بھی ذکر کر دیا اور انہیں تو کیا رہنمائی فرمائی گا جسا ہے بھائی موصوف کے دل میں خود اس بات پر اتمنان ہے کہ سود اور سود کے لیندے سے وہ مطمئن نہیں اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور یہی بات قرآن مجید سورة البخرا کے اندر بتائے گی کہ سود کے جو عاملات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہو اب یہ ہو گئی پہلے دلی اب آتی ہے دوسری بات کہ موصوف کے پاس جو ہے جو بینک کے ذریعے جو اضافی رقم جو ان کو حاصل ہوئی ہے اس کو یا اس کے استعمال کے بجے علماء کہتے ہیں بھائی کہ اس سے اپنی جان چھڑانا یعنی اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا یہ علماء استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی رقم نہیں ہے اور وہ آپ کی ملکیت میں نہیں آسکتی اب دوسری بات ہے کہ آپ اس کو ضائع بھی نہیں کر سکتے بینک میں بھی آپ اس کو نہ چھوڑے بلکہ اسے آپ لے لیجئے وہ رقم آپ لے کر کوئی بھی جو مسلمان محتاج ہیں مرد و خواتین ان کے فائدے کے کاموں میں آپ اس رقم کو استعمال کریں پہلے علماء اس کے بارے میں جو اختلاف رکھتے تھے اختلاف کرتے تھے لیکن اب علماء کو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ اس رقم کو ضائع نہ کیا جائیں اس کو نہ چھوڑا جائیں تاکہ وہ رقم کہیں اسلام اور امت اسلامیہ کی خلاف استعمال نہ کی جائے بلکہ اسے جو ہے مسلمانوں کے مفات کے لیے خاص طور پر وہ غریب مسلمان جو زکاة کے مستحق ہیں جن کو آپ زکاة دیتے ہیں ایسے مسلمانوں کے فائدے کے لیے چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ان کی جو ضروریات ہیں چاہے وہ علاج ہو چاہے دوا ہو چاہے لباس ہو کھانا پانی کسی بھی کام کے سلسلے میں آپ اس رقم کو استعمال کر سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر کسی غریب لڑکی کی شادی کا معاملہ ہے بلکہ مصف نے یعنی اس کے ساتھ یہ بھی کہ اپنی وائف کی والدہ جو کہ ساس ہے مثلا تو آپ ساس کی مدد ویسے بھی اپنے مال سے اگر آپ کے پاس ما شاء اللہ سہولت ہے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہر ایک کے پاس اتنی سہولت ہے کہ اپنے گھر کے نانفقی کے ساس ساس سور کے اخراجات بھی وہ سمحل سکیں ایسے یہ کوئی سہولت آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ جو ہیں جیسے ان کو زکاة چونکہ ساس کو دینے کی اجازت ہے چونکہ ساس کا نانفقہ دامات کے اوپر فرض نہیں ہے اس لئے جو ہیں آپ ساس کے علاج کے سلسلے میں چاہے زکاة استعمال کرنا چاہے چاہے آپ سود کی رخم دینا چاہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جس سے بھائی اور اپنی بہن کی بیٹی کے حوالے سے بھی یہی حکم ہوگا جس سے بھائی چونکہ بہن کا یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ بہن کیا موصوف کے ساتھ رہتی ہے یا الگ رہتی ہے اگر آپ کے ساتھ رہتی ہے اگر آپ بہن کو زکاة دیں گے تو اس کا مطلب بے ہوا کہ آپ جو ہے اپنے نان نفقے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے لیکن اگر بہن مستقل طور پر الگ رہتی ہے بلکہ یہاں تک انہوں نے کہا کہ بہن کی بیٹی کے شادی مطلب وہ بڑی ہو جی نہیں ماشاءاللہ بہن بہن پھر بڑی پھر بڑی ہوئی پھر اس کی شادی ہوئی اس کی بیٹیاں ہوگی مطلب ان کا ایک مستقل مکان ہے مستقل فیملی ہے تو بہن کی بیٹی کے نکاح یا شادی کے سلسلے میں مدد کے طور پر بھی آپ سود کی رقم استعمال کر سکتے ہیں جزاکم اللہ خیرن اب ہم اگری کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام وبرکاتہ نور سروار میرا سوال جاگت کا حوالے سے مطلب مجھے ایسا مطلب ایک ہی کوششن ہے لیکن تھوڑا ڈیٹیلز میں چاہیے تھا مطلب کاتھر ہی کتنا ریال ہوئے گا تو جاگت دینا چاہیے اور میرا جو ریلیٹیو ہے شاید تھوڑا گریب ہے ریستدار ہے کچھ میں جاگت کا پاسہ استعمال کر سکتے ہیں اس کا حوالے سے مطلب اس کو ہل کر سکتے ہیں ریلیٹیو اہنی ایک تو نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں میرا سی سٹر ہے میرا انکل ہے اہاں اس طرح کے رشتہ ہے ضرور ہاں ہاں ایسا ہی انشاءاللہ بس تھوڑا ڈیٹیلز میں جانے کھائیں انشاءاللہ ضرور اوکی اسلام علیکم بہت شکریہ نور جی اللہ آپ کو خوش رکھے فیمان اللہ جی ملنا زکاة کے حوالے سے کہ کتنا پیسے ہوں کتنے ریال ہوں کہ وہ پھر اس پر زکاة فرض ہو جائے گی اور اپنے دور کے نسبتاً دور کے رشتہ داری ان رشتہ داروں کو زکاة دینا جس سے بہت اس میں ہم ابتداء میں یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں حکم دیا وقیم الصلاة وعات الزکاة کہ تم لوگ نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرتے رہو یہ ہو گئی پہلی بات دوسری بات جو حدیث میں ہمیں ملتی ہے بخاری اور مسلم حضرت ابن عباس سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیج رہے تھے تب آپ نے فرمایا کہ فَأَخْبِرْهُمْ اَوْ فَأَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوخَدُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَا فُقْرَائِهِمْ اہل یمن کے مالداروں کو یہ میسیج پہنچا دینا کہ اللہ تعالی نے جو وہاں پر مالدار ہیں ان کے اوپر زکاة کو فرض قرار دیا ہے اور زکاة مالداروں سے لی جائے گی اور وہاں پر جو غریب لوگ ہیں انہی کے درمیان تقسیم کی جائے گی تو یہ بات ان کو بتا کر اس پر عمل کروانا تو زکاة جو ہے مسلمانوں کی اوپر فرض ہوتی ہے بشر تے کے اس کے لئے شرائط پائی جائیں اور شرائط کا ذکر ہمیں ملتا ہے سہ بھائی ابو دعوت کی اس حدیث میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس سونے کے بیس دینار ہوں اور اس کے اوپر ایک سال گزرتا ہے تو ایک سال گزننے کے اوپر جو ہے تمہارے لیے آدھا دینار زکاة کے طور پر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے تو بیس دینار جمع ہونا اس پر ایک سال گزرنا تو اس کے بارے میں علماء نے تحقیق پیش کی کہ یہ بیس دینار کی مقدار دور حاضر میں کیا ہوتی ہے تو بیس دینار کا جو شریع دینار ہوتے ہیں تو ان کا حساب لگایا تو دور حاضر کے اندر صحبی پچاسی گرام جو ہے سونا اگر کسی کے پاس ہے پچاسی گرام ایٹی فی گرام اگر سونا کسی کے پاس ہے اس پر ایک قمری سال گزرتا ہے بارہ عربی مہنے گزرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے زکاة فرض ہوتی ہے تو اس طرح صحبی جو پچاسی گرام سونا ہوتا ہے اسے علماء نے بتایا کہ اس سے مراد جو ہے ٹونٹی فور کیرٹس یعنی چوبیس کیرٹس کا سونا اگر آپ کے پاس ہے جو تو ایسی صورت میں جو ہے اس کے اوپر جو ایک سال گزرے تب جو ہے زکاة فرض ہوتی ہے لیکن اگر بائیس کیرٹس کا سونا ہے تو اس کے لئے حساب علماء نے بتایا کہ نائنٹی ٹو گرام سونا چاہیے اور اگر اکیس کیرٹس کا ہے تو پھر جو ہے نائنٹی سیون گرام کا حساب اس طرح جو ہے علماء نے بتایا ہے تو آپ جا کر جو بھی آپ کے پاس سونا ہے یعنی جو چوبیس کیرٹس کا ہے بائیس کیرٹس کا ہے مثلا تو آپ اسے جا کر کوئی بھی سونے کی دکانوالا جو ہوتا ہے شاپ میں جا کر ان سے بتائیں کہ بھی آج جو ہے جس وقت آپ کا سال پورا ہوتا ہے جو آپ کے پاس ایمونٹ ہے قطری ریال آپ کی بیوی کے پاس جو سونا ہے آپ کی بیٹی کے پاس جو سونا ہے آپ کے پاس سونا ہے اور جو ایمونٹ یہاں پر قطری ریال کی شکل میں ہے اور یا پھر آپ کے ملک میں جو ہے جس ملک کے بھی آپ ہیں وہاں پہ جو ایمونٹ ہے آپ کے گھر پر ہے بینک میں تو ان تمام رقومات کو جو ہے آپ جوڑے جمعیں اور اس کے ساتھ جو سونا ہے آپ کے گھر والوں کے پاس ان سب کو جوڑیں اس کے بعد آپ دیکھئے کہ جو پچاسی گرام جو سونا ہوتا ہے اس کی قیمت سے کم ہے یا اس سے زیادہ ہیں اگر اس سے کم ہے تو زکاة آپ کے اوپر فرض نہیں اور اگر پچاسی گرام یا اس سے زیادہ کے برابر جو رقم ہیں آپ کی سونا اور رقم ملا کر تبہ اس صورت میں جو ہے مکمل سونے اور مکمل جو رقم ہیں اس کے اوپر ڈھائی فیصد کے حساب سے زکاة فرض ہوتی ہے ڈھائی فیصد کا مطلب سو پر جو ہے وہ ڈھائی روپے اور ایک ہزار کے اوپر پچیس دس ہزار کے اوپر دو سو پچاس اس طرح جو ہے آپ ایک لاکھ کے اوپر دو ہزار پانچ سو تو اس طرح جب آپ کے پاس رقم ہو اور اس پر جو ہے وہ نساب کو پہنچ کر ایک سال گزرے تب آپ کے اوپر زکاة فرض ہوتی ہے صاحب ہے مجھے نہیں پتا کہ موصف کے پاس مثلا جو رقم ہے مثال کے طور پر وہ کتنی ہے تو اس کا حساب لگا کر آپ جو ہے زکاة ادا کریں گے اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر ایک لاکھ روپیا ہے صاحب ہے ایک لاکھ ریال تو خیر بہت بڑی رقم ہے تو ایک لاکھ روپے کے حساب سے میں کہیں گے کہ ایک لاکھ روپے کے اوپر آپ کے لیے دو ہزار پانچ سو روپیا جو ہے زکاة کے طور پر اتنی رقم فرض ہوتی ہے ایک لاکھ کے اوپر دو ہزار پانچ سو اگر وہی دس لاکھ اگر بن جائے تو پھر پچیس ہزار بن جاتی ہے رقم تو اس طرح حساب آسانی سے آپ لگا سکتے ہیں اُرٹ کے ذرا پیش کر دیں تو اس طرح ہو جائے گا کہ بھئی آپ پاس جتنے بھی پیسے ہیں اب بس جمع کر لیے اپنے پاس دیکھیں کہ آپ کے پاس اتنے سو ہے ہزار ہے لاکھ ہے دو لاکھ ہے پچاس کروڑا ہیں کتنے بھی ہیں اب بس مارکیٹ میں یہ پتہ کر لیں کہ پچاسی گرام گورڈ جو ہے وہ کتنے میں آتا ہے اس کی اس کے ریٹ کتنے کیا ریٹ چل رہا ہے تو پچاسی گرام اگر آپ سونا لینا چاہیں تو کتنے پیسے دینے ہیں اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں تو زکاة دیں گے اتنے نہیں ہیں تو پھر نہیں دیں گے جیسے بھائی تو صاحبہ اس کے اندازے کے لیے کچھ پہلے میں یعنی جو کئی سالوں سے ماشاءاللہ پرگرام چلتا آ رہا ہے تو اس میں حساب یہ دیکھا کہ تقریبا قطر کے حساب سے تیرہ ہزار یا چودہ ہزار کے آسپاس جو ہے سونی کی قیمت کبھی جو ہے سونی کی قیمت یعنی پرگرام دو سو ریال ہو جاتی ہے کبھی دو سو دس دو سو بیس کبھی جو ہے ایک سو نبے مثلا تو جب حساب لگایا تو تقریبا آہ بارہ ہزار تیرہ ہزار چودہ ہزار قطری ریال کے آسپاس جو ہیں آہ یعنی اتنی رقم اگر ہو تو اس کے اوپر زکاة کا جو ہے فرض ہونے کا اندازہ میں نے لگایا ہے پھر بھی جیسے آپ نے مشورہ دیا کہ جا کر سونی کی دکان پر پوچھ لیں پھر حساب آسانی سے سمجھ میں آئے گا اور سسٹر اور انکل کے حوالے سے جیسے بھائی جہاں تک زکاة کی ادائیگی یا زکاة کی ادائیگی یا زکاة کس کو دی جا سکتی ہے اس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید سورت و توبہ آیت نمبر ساٹھ میں واضح کر دیا کہ فقراء مساکین وغیرہ ان کو جو ہے زکاة دی جاتی ہے اب آتی ہے دوسرے نمبر پر بات کہ اگر جن لوگوں کو آپ زکاة دیتے ہیں ان کا نان نفخہ جو ہے آپ کے ذمہ ہے تو پھر آپ زکاة ان کو دے نہیں سکتے اور آپ جو ہے اپنے والدین کو زکاة نہیں دے سکتے والدین کے والدین کو نہیں دے سکتے اولاد کو اولاد کی اولاد کو نہیں دے سکتے اور بی بی کو زکاة نہیں دے سکتے ان سے ہٹ کر جن کا نان نفخہ آپ کی ذمہ لازمی نہیں ان کو زکاة دینے میں کوئی حرج نہیں جیسے موصف نے کہا بہن ہے یا پھر چچا ہے یا پھر مامو ہے مثلا ان کو زکاة ان کے علاوہ کوئی بھی قرابت دار ہو ان کو زکاة دینے میں کوئی حرج نہیں لیکن شرط یہ ہے صحیح بھائی کے بشرت ہے کہ وہ مستحق ہو اگر وہ مستحق ہیں اگر وہ فقرہ میں ان کا شمار ہوتا فقرہ کا مطلب عام طور سے صحیح بھائی یعنی ذرا سا لفظ جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا اگر وہ مستحق ہیں یعنی ضرورت مند ہیں ضرورت مندی کی دو نشانیاں حادث میں بتائی جاتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ اتنا محتاج ہے کہ گھروں کے پاس آ کر لوگوں سے مانگتا ہیں اور دوسرے نمبر پر جو ہے اس کی آمدنی اتنی ہے کہ اخرجات جو ہے اس کے جو لازم اخرجات کھانے پینے دواء علاج مکان تعلیم جو اخرجات ہیں وہ اخرجات جو ہے اس کے پاس ان کی آمدنی کم ہے اخرجات جو ہے زیادہ ہو جاتے ہیں ایسے صورت میں ایسے لوگوں کو بھی زکاة دی جا سکتی جس کو مساکین کے نام سے قرآن میں صورت و توبہ کے اندر یاد کیا گیا اور پیارے نبی نے اس کے وضاحت بھی کر دی تو آپ غور کیجئے کہ اگر وہ آپ ان کو مستحق سمجھتے ہیں تو زکاة آپ ان کو دیجئے بلکل اس پر جو ہے آپ کو دگنا ثواب ملے گا جیسے کہ حدیث کے اندر الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ اگر تم صدقہ کسی کو دیتے ہو محتاج کو تم کو ایک ثواب ملے گا لیکن اگر کسی قرابتدار کو تم صدقہ دیتے ہو تو اس پر تم کو دگنا ثواب ملے گا ایک تو صدقہ دینے کا ثواب دوسرا سلے رحمی کا ثواب تو آپ جو ہے گویا کہ دگنا ثواب حاصل کر رہے ہیں تو جب آپ کے خریب لوگ رہتے ہیں وہ پھر دور جانا اس سے بہتر ہے کہ خریب لوگوں کو دیں کچھ حصہ خریب لوگوں کو کچھ حصہ دور والوں کو سب کو جو ہے آپ دے کر حق ادا کریں جسے بھائیں خیرن اگری کال لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دی مہترم کیا نام ہے مولانا میرے نام عمجی شریف عمجی داما شریف دی عمجی حضرت میں یہ جو اشراف کا سری وقت ہے نا یہ سٹاشٹ اور عوابید کی نماز جو پڑتے ہیں نا وہ یہ زہر کے اعظام سے کتنا پہلے پڑھ سکتے ہیں اچھی بات ہے اور کس سوال ہے بھئی اور دوسرا یہ جو اب ہمیں ایک عالم کے عالم مولانا کے پیچے نماز پڑھتے ہیں جو وہ ایک بار جلدی پڑھتے رہتے ہیں سبانہ اللہ بہمدی سبانہ اللہ لازیم ایک بار تین بار پڑھتے ہیں ایک موقع ملتا ہے ایک بار پانچ بار پڑھنے کو موقع ملتا ہے ہم کتنے بار پڑھیں کیا یہ کی دو رکعت نہیں دو ایک بار تین ایک بار پانچ پڑھیں کوئی مشکل نہیں ہے آپ کونسی تصویح کہہ رہے ہیں تین دفع پانچ دفع یہ سبانہ اللہ بہمدی سبانہ اللہ لازیم جو پڑھتے ہیں نا اچھی بات ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جی کبھی پانچ دفعہ موقع ملتا ہے کبھی تین دفعہ ملتا ہے تین دفعہ جی ضرور جواب آئے گا بھئی بہت شکریہ آپ کا جی اور حضرت اور ایک سوال تھا عام طور پر ہم ایک کال میں دو سوال لیتے ہیں بھئی تو آپ کے دو الگ الگ ٹاپک پر دو سوال ہو گئے تو کیا خیال ہے پھر اگری کال پر نہ رکھ لیں اوکی اوکی حضرت اوکی بہت شکریہ بھئی آپ کا جی مرنہ پہلا سوال مطلب کا کہ اووابین اور اشراق جو نماز زہر کی اذان سے کتنی دیر پہلے تک ادا کی جا سکتی ہے اس صحبہ اس میں اختصار کے ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ جو اشراق یا اووابین یا صلاة الزہر جسے ہم کہتے ہیں سب ایک ہی نماز کے کئی نام ہیں اور اس نماز کا وقت شروع ہوتا ہے صحبہ جب سورج تلو ہو اور تلو ہو کر کچھ بلند ہو جائے صاف طور پر آپ کو سورج نظر آ جائے اس کے بعد اور اسی کا نام ہم اشراق کہتے ہیں اور جب یہ کچھ زیادہ بلند ہو کر اس میں کچھ گرمی آ جاتی ہے گرمی آنے کے بعد اگر یہ نماز آپ پڑھتے ہیں اسی کا نام صلاة الزہر ہو جاتا ہے صلاة الاووابین یہ دونوں نام اس کے دیے جاتے ہیں اور علماء نے تحقیق پیش کی کہ اس نماز کا وقت رہتا ہے زہر کی اذان سے تقریباً جو ہے پندرہ یا بیس منٹ پہلے بلکہ آدھا گھنٹہ پہلے تک آپ جو حساب رکھ لیں اندازے کے لئے کیونکہ جب جو ہے سورج کا ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے تو زوال آفتاب کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک آپ جو ہے اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو ملے کہ سورج تلو ہوا پندرہ منٹ ہو گئے اس کے بعد آپ اس نماز کو پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کبھی بھی آپ وقت نکال سکتے ہوں کہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے نماز کو نہ پڑھیں چھوڑ دیں اس کے بعد پھر ازان ہوتی ہے زہر کی ازان ہونے کے بعد جو نماز آپ پڑھنا چاہے نفل ہے سنت ہے زہر کے فرض وہ پڑھ لیں اور یہاں پر سب ہے کہ مصوف کی دلچسپی بڑی اچھی ہے کہ وہ اشراح کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور یہاں جو صلات الزحہ کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں پیارے نبی کے بارے میں حضرت ابو حردہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے مجھے وسیعت کی اور میں اس وسیعت پر ساری زندگی عمل کرتا رہوں گا ان میں سے ایک وسیعت یہ بھی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں میں ہر دن جو ہے صلات الزحہ پڑھتا رہوں تو وہ جو ہے برابر ابو حردہ جو ہے صلات الزحہ پڑھا کرتے تھے اور صلات الزحہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ انسان کی جسم میں جتنے جائنٹس ہیں ان تمام جائنٹس کی وجہ سے انسان کے اوپر تین سو ساٹھ صدقے دینا تین سو ساٹھ صدقے دینے کا ثواب لکھ دیتا ہے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے اگر کسی کو وقت ملتا ہے تو ضرور یہ نیکی یعنی اس نیکی پر عمل کر کے ثواب حاصل کریں جسا ہے بھائی جزاکم اللہ خیرن اور دوسرا سوال ان کا نماز میں امام صاحب کبھی تھوڑا وقت زیادہ دے دیتے ہیں یا وقت زیادہ دیتے ہیں پائی دفعہ پڑھ لیتے ہیں تسبیح کبھی تین دفعہ پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی نماز کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا جسا ہے بھائی جو عام طور سے رکو سجود کے اندر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے حضرت حزیفہ سے صحیح مسلم حدیث وارد ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رکو کے اندر سبحانہ ربی العظم پڑھا کرتے تھے اور سجدے میں سبحانہ ربی العالی پڑھا کرتے تھے یہ بات تو واضح ہو گئی اب اس کے بعد علماء نے جو بات پیش کی کہ اگر ایک دفعہ بھی کوئی مسلمان پڑھ لیتا ہے تو رکو اور سجود جو ہے اس کا حق ادا ہو جاتا ہے لیکن مسنون تعداد جو ہے کم از کم تین دکات یعنی تین دفعہ پڑھنا ہے کہ آپ کم از کم تین دفعہ کہیں اور اگر جتنی زیادہ لمبی ہوتی ہے یعنی جتنی زیادہ جو ہے آپ تعداد میں پڑھیں گے کہ تین کے بجائے آپ پانچ سات آٹھ نو دس تک بھی تو پانچ بار سات بار نو بار یہاں تک کہ دس دفعہ کا بھی ذکر حدیث میں ملتا ہے کہ دس دفعہ پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے لیکن امام کے بارے میں حدیث میں الفاظ میں ملتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کی امامت کرے نماز پڑھائے تو اس کو چاہیے کہ تمہارے پیچھے جو کھڑے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کی کمزوری کا خیال وہ رکھیں کیونکہ کوئی کمزور ہے کوئی بیمار ہے کسی کو حاجت ہے یا کوئی ماں ہے جس کو بچہ ستا رہا ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے اسی لئے امام لوگ جو ہیں جو فرد نمازیں ہیں ان کو زیادہ طویل نہ پڑھائیں اور اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے تو جتنی لمبی جیسے اس کو وقت زیادہ ہے تو لمبی نمازیں پڑھیں زیادہ دفعہ تذبیحات پڑھیں رکو سجود کی تذبیحات اگر وقت کم ہے تو پھر وہ کم از کم تین دفعہ پڑھ کے نماز مکمل کریں تو جہاں تک صاحب ہے کہ امام صاحب کا کسی رکعت میں رکو سجود میں تین دفعہ پڑھنا پانچ دفعہ پڑھنا اس طرح اگر تعداد میں فرق کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن ایک اعتدال ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اگر امام صاحب کم زیادہ کرتے ہیں اس میں اس کے وجہ سے نماز پر اثر نہیں پڑھتا اور امام صاحب جتنا موقع دیتے اتن دفعہ پڑھئے جب موقع نہیں ملتا تو جتنا موقع ملتا اتنا پڑھ لیجئے جسے بھائی جزاک اللہ خیرن اور آن کے پروگرام کے شاہد یہ آخری کال ہو آخری کال لے دیتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی السلام علیکم شاہد سلطان آدمی بات کریں شاہد صاحب کیا امام کا خطبہ جمعہ کے زوران آسا پکڑنا سنت ہے اور آسا ہاتھ میں پکڑنے کا کوئی خاص طریقہ ہے اس کے سوری سی معلومات چاہیے خطبہ دینے کراتا ہے بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ انساءاللہ بھی جواب آئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ جی مرنہ جی صاحب ہے اس سلسلے میں ہم جو بات کہہ سکتے ہیں کہ جو خطبہ ہوتا ہے خاص طور پر جو جمعہ کا خطبہ ہے اسے علماء نے فرائض میں شمار کیا ہے کہ جمعہ کے دن دو خطبے دینا یہ فرض ہے پھر نماز جمعہ فرض ہے ان تمام عبادات کو فرائض کا درجہ دیا گیا ہے اب آتی ہے بات کہ ان فرائض کے اندر ان فرائض کے ساتھ ساتھ کچھ کام ایسے ہیں جن کو علماء نے استحباب کا درجہ دیا ہے کہ طریقہ افضل ہے اگر اس کو چھوڑا جائے تو پھر کوئی حرج نہیں تو جن عامال کو جو ہے مستحب قرار دیا گیا ان میں سے ہنبلی مسئلہ کے علماء کہتے ہیں کہ خطیب صاحب کے لئے مستحب یہ ہے کہ عصا استعمال کریں کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عصا کا استعمال اس کا ثبوت ملتا ہے دیگر علماء اس بات یعنی اس بات پر زور نہیں دیتے بلکہ اگر کوئی استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے سہارے کے طور پر یہ عصا جو ہے لاتھی کام دیتی ہے اور اگر کوئی استعمال نہ کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہنبلی علماء نے یہ بات پیش کی کہ عصا استعمال کرنا یہ افضل ہے زیادہ ثواب کا کام ہے تو خطیب صاحب جو ہے عصا استعمال کر کے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں تو یہ بات ہوگی سے بھئی عصا کے استعمال تشدد اور پھر ہم قیفیت کا آغاز کریں گے تو پھر وہ عصا کس طرح کی ہو لاتھی کیسی ہو رنگ کیسا ہو کیسے پکڑیں تو یہ جو ہے غیر ضروری جو ہے تشدد ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جن علماء نے مستحب بتایا ان کی بھی تحقیق یہی ہے کہ عصا کے بارے میں نہیں بتایا کہ کس درخت کا وہ لکڑی جو ہے لاتھی جو بھی ہے کس درخت کی بنی ہو کس رنگ کی ہو اس کا کوئی ذکر ہمیں چونکر نہیں ملتا تو کوئی بھی ایسا استعمال کرے کیسے بھی استعمال کرے تو اس پر انشاءاللہ استحباب اور مستحب عمل پر عمل کرنے کا ثواب انشاءاللہ ملے گا انشاءاللہ اور اب تھوڑا سا ٹائم مل لیتے ہیں ایک کال اور لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم حلو جی اسلام علیکم بھئی والیکم سلام فیبوروان جی جی کالا صاحب میرا نام جسوندر سنگھ کالا جی دی بھئی تو دو سوال ہے میری جی ضرور اشا اس طریق ہے جی ماللو کوئی شخص کوئی شخص آدمی کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو آپ نام کوئی بھی لے لو صحیح ہے یعنی آگے والا آدمی نام کوئی بھی جیسے میں نے بلے سلام علیکم سلام بولی اس کو سلام علیکم آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سوال کو سمجھے گے نا پہنے کو جی انشاءاللہ انشاءاللہ امید ایک سمجھ گیا ہوں وہ جو سلام بولنے والا وہ غیر مسلم ہیں اور آگر جتنے جواب نے دیا وہ مسلمان ہیں نام کوئی ہو سکتا ہے ٹھیک نہیں سیئے دوسرا سوال اس طرح میرے جی عید کی نماز ہے عید کی نماز یعنی ہونے والی کل کو جانی تو بارش ہوگی بہت جارہ بارش ہوگی جو جہاں پر عید کی نماز ہوگی ہے وہ وہاں پر پانی بھر گیا تو اس جگہ میں نجدیک میں کوئی گردوارا تھا تو بولا بھائی مشکل نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ پیارے مشکل ہے آپ ہمارے گردوار میں اچھے جگہ بودھر کر نماز پڑھ لو اچھا تو ایسے بہت سے واقع ہوئے انگلینڈ میں انڈیم ہوئے کیا جو ایسا میل جل کا جو روئیہ ہے اچھا ہے انشاءاللہ دو سوال پڑھیں جی ضرور بھی جواب آئے گا آپ سمجھیں گے نا جی بلکل سمجھیں گے بھائی سلام علیکم واسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلی بات آپ کے سوال کا جواب آگیا کہ آپ نے اسلام کیا تو ہم نے جواب دیا والکہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کہا اسے بھی آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مسلمان کیا کہتے ہیں مسلمانوں کو کیا انداز ہونا چاہیے مرنہ یہی سوال ہے محترم کہا کہ اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو سلام کرے اور وہ جواب نہ دے تو کیا یہ مسلمان کا رویہ صحیح ہے یا نہیں جی صاحب ہے آپ نے اپنے عمل کے ذریعے جواب دے دیا مصوف کو کہ مسلمان کا جو صحیح طریقہ جو ہونا چاہیے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں مختلف اقوال نقل کرنے کے وجہے ہم جس بات پر اتمنان رکھتے ہیں وہی بات بتائیں گے اور سورة النساء آیت جو ہے جب تم کو سلام کیا جائے تو تم لوگ جو ہیں جو جن الفاظ میں سلام کیا جاتا ہے ان الفاظ سے بھی زیادہ بہتر الفاظ کے ذریعے جواب دے دو یا کم اس کا متنی ہی الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ سلام کا جواب دو تو یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ سامنے والا سلام کرنے والا کون ہے اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال پیش کیے گئے اور ان میں سے ایک قول ہم جو پیش کر رہے ہیں جس پر ہمیں اتمنان ہیں وہ حضرت ابن عباس اور اسی طرح امام ابن القیم رحمہ اللہ تو ان کی تحقیق یہ ہے کہ سامنے والا سلام کرنے والا کوئی بھی ہو تو اس کو جو ہے آپ اگر وہ سلام کرتا ہے السلام علیکم تو سننے والا اس کو سلام کا جواب دے اگر جس صاحب نے جواب نہیں دیا ہمیں نہیں پتا کہ ان کو معلومات نہیں ہیں یا پھر وہ کس قول سے مطمئن ہیں لیکن عمومی طور پہ ہم مسلمانوں سے ہی کہیں گے کہ چونکہ اسلامی تعلیمات میں اس بات کی گنجائش ہے اور علماء نے یہ بات پیش کی خاص طور پہ امام ابن القیم رحمہ اللہ دور حاضر میں بھی وہ ماشاءاللہ ایک مستند محقق علم کے طور پہ ان کو مانا جاتا ہے تو ان کی تحقیق کی مطابق جو ہے بلکل مسلمان غیر مسلموں کے سوال کا یعنی سلام کا جواب دے سکتے ہیں جیسا کہ ہمارے استاذ صاحبہ نے جو ہے بھائی صاحب کا جواب دے کر جو ہے بتا دیا کہ مسلمان کا طریقہ اور اخلاق کیسے ہوتے ہیں جی صاحبہ جزاکون دعو خیر اور دوسرا سوال تھا محترم جسوند سنگھ کارا صاحب کا کہ عید کی نماز پڑھی جانی ہے لیکن اس سے پہلے بارش ہو گئی اور وہاں عیدگاہ میں یا اس مقام پر وہاں کیچر پھیل گئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکی تو قریب میں کسی گردوارے کی انتظامیہ نے کہا کہ آپ لوگ ہمارے ہاں آجائے میدان ہے وہاں آکے عید کی نماز پڑھ لیں تو اس طرح کیا مسلمان گردوارے میں عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں جی صاحبہ یہاں پر اس بارے میں بات کہیں گے کہ بے شک عید کی نماز جو ہے عیدگاہ میں پڑھنا افضل ہے مجبوری کے حالت میں مسجد میں ادا کی جائے گی اور اگر مسجد میں بھی جانے کی سہولت نہیں تو گھر پر لوگ اپنے اپنے گھر پر جیسے لاکڈون کے اندر صاحب عید الفطر جو ہے مسلمانوں نے جو دو ہزار بیس میں مسلمانوں نے عید الفطر جو اپنے اپنے گھروں پر ادا کی اس کے بعد عید الادھا کے موقع پر ماشاءاللہ اجازت مل گئی اس اعتبار سے جو ہے لوگوں کو جیسی سہولت اس کے مطابق عمل کریں اب آتی ہے بات کہ غیر مسلموں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کے اندر مسلمان جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں اس کے بارے میں بعض علماء مطمئن ہیں لیکن جہاں تک ہمیں اتمنان ہے کہ جو مقام ہے جہاں پہ نماز پڑھ ہی جائے ان کے سامنے بت وغیرہ نہ رکھے ہوں اگر بت رکھے ہوں تو بھی ان کے اوپر اگر پردہ چڑھا دیا جائیں اور ان بتوں کو قبلے کے طرف نہ رکھا جائیں اور ان سے ہٹ کر یعنی ضروری نہیں کہ قبلے کے طرف بتوں ہو سکتا ہے کہ بت داہنے جانب بائیں جانب پیچھے ہو مثال کے طور پر تو مسلمانوں کی توجہ ان کی طرف نہ ہو ان کا خیال ان بتوں کی طرف نہ جائے ان تصاویر مجسمیں وغیرہ تو غیر مسلموں کی عبادت گاہ میں بھی مسلمان اللہ کی رضا مندی کے لیے اللہ کے لیے نماز ادا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں صحیح شاید حضرت عمر جب فلسطین میں تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر نماز کا وقت آیا تو انہوں نے جو ہے جا کر نماز پڑھنے کے بجائے اگر میں یہاں پہ نماز پڑھوں گا تو مسلمان یہی کہیں گے کہ یہاں پر ہم بھی نماز پڑھیں گے تو پھر عیسیٰ اور مسلمانوں کے آپس میں جو ہے جگڑا ہو سکتا ہے یہ کہہ کر انہوں نے ہٹ کے جو ہے نماز ادا کی تو وہاں پر بھی ان کے قول سے بات ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں کسی وجہ سے اگر نماز کا وقت آ گیا نماز کی ضرورت پیش آئی تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں لیکن زبردستی اگر واقعی ان کی طرف سے اجازت ملتی ہے ٹھیک ہے وانہ زبردستی نہ کرے کہ ہمیں جگہ دی جائے اگر موقع ملتا ہے تو چونکہ مصف نے کہا کہ عیدگاہ میں جو ہے وہ پانی رکاوا ہے تو مساجد میں نماز پڑھیں یا اگر مساجد میں موقع نہ ہو تو گھروں پہ نماز پڑھیں انہیں زبردستی نہ کرے لیکن اگر اجازت ملتی ہے تو وہاں پہ جا کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جسے بھائی جزار پلدہ ہو خیر آپ نے چونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ القدس کا ذکر کیا اور وہاں نماز کے حوالے سے اس کا ایک تازہ تحریر واقعہ بھی ہے ورنہ اگر آپ اس پہ بھی ہم یہ بھی پیش کہہ دیتے ہیں جب فلسطین میں انتفادے کی تحریک کر رہی تھی اور اس میں یہودیوں کے خلاف مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور وہ تحریر چلا رہے تھے تو ایسا بھی وقت آیا کہ مسلمانوں کو پناہ کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ملی تو چرچ نے ان کو پناہ دی تھی اور وہاں کے جو پادری سنن کہا کہ آپ اندر آ جائیں یہاں کے پناہ ہماری پناہ میں آ جائیں مسلمان کئی روز تک وہاں رہے اور وہ خود پادریوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری اذان سن کے بہت اتمنان ملتا ہے تم لوگ اذانے بھی دو اور نماز بھی پڑھو اور وہ چرچ میں ہم وہاں مسلمان نماز پڑھ اذانے بھی دیتے رہے ہیں نماز بھی پڑھتے رہے ہیں یعنی یہ انداد رہا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نمانے میں یعنی عیسائی آئے مسجد نبی میں انہوں نے عیسائی طریقے کے مطابع عبادت کی ہے تو اسلام نہ منع کرتا ہے کہ بھی کوئی مسلمان غیر مسلم آکے ہمارے مسجد میں کوئی اپنی طریقے کے بات نہیں کر سکتا اس سے بھی عیسائیوں کو جو اعزت دی گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور خود چرچ میں مسلمانوں نے نماز پڑھی ہے تو اس لئے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بس صرف اتنی سے احتیاط باقی ضرور کرنا ہوگی کہ اگر کوئی ایسی عبادتگاہ ہے جس میں بوت رکھے ہوئے ہیں تو پھر ان بوتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا جا سکتا اس سے اب بچ اور اس کی تازہ ترین مثال ہمیں استمبول میں ملتی ہے کہ استمبول میں جو آیہ سوفیہ کے جو امارت ہے جسے وہاں کے سلطان نے خرید کر اپنے پیسے سے خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا تھا تو اس کے اندر چرچ چونکہ اس کو چرچ بنائے گیا تھا پہلے تو اس کی تصویریں بھی موجود ہیں اور جب بھی اب وہاں نماز پڑھی جاتی ہے چرچ کے اندر پڑھی جاتی ہے تو جب بھی نماز کے ٹائم ہوتا ہے تو ان تصویروں کے سامنے چادر لٹکا دی جاتی ہے اور لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر وہ چادر پھیڑا دی کیونکہ وہ ایک سیاحتی مقام بھی ہے سیاہ وہاں پر آتے ہیں اس لئے ان کو بھی نقصان نہیں پہنچایا اور نماز بھی پڑھی جا رہی ہے تو اس طرح یہ دو تین واقعات جب سامنے آگئے تو اس کے امید ہے کہ پھر محترم جن صاحب نے بھی ان سے یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا ہو تو وہ مسئلہ حل ہو گیا ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم مزید سید وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی جسے بھائی جزاکم اللہ خیران اور صاحبین چونکہ پروگرام کے وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم کوئی اور سوال پیش کرسکیں اور کوئی اور بات کرسکیں اس میں ہم صرف اپنے مسلمان تمام مسلمان بھائیوں سے بلکہ ہم تو تمام انسانوں سے کہیں گے کہ جو دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے نا اس ظلم کے حوالے سے مظلوموں کا ساتھ دینا ہے ہمیں چاہے وہ مسلمان وہ مظلوم مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو ہم ہر حال میں ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں ظالموں کے ساتھ کبیرہ دینے والے ہوں ظالموں میں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں ہم اس مسلمان کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور مظلوموں میں غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں ہاں تو ہم غیر مسلم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اس لیے کہ اسلام ہمیں انصاف کی عدل کی تعلیم دیتا ہے وہ ظالموں کا ساتھ دینے کے اجازت ہرگز نہیں دیتا اور ایسے میں یہ حقیقت ہے کہ زیادہ تر نشانہ مظلوم جو بن رہے ہیں وہ مسلمانی بن رہے ہیں اور ایسے میں کئی غیر مسلم بھی ہیں جو مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں یا مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہیں لیکن بہت زیادہ مسلمان ایسے بھی ہیں جو مظلوم مسلمانوں کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے وہ کسی اور طرح کے چکروں میں اور پیسے کے حصول میں اور اس طرح کے اور اس میں یہ بھی کوئی نہیں ہے کہ بھئی صرف سیاستدان ایسا کر رہے ہیں یا فلان ایسا کر رہے ہیں اس میں بڑے بڑے نام آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہماری کبھی کبھی تو اتنا غصہ آ جاتا کہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں امت اسلامیہ کو مسلمانوں کو ایسے لیڈروں سے اور ایسے لوگوں سے نجات اتا فرما جو تیری امت کے مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں تیرے رسول کی امت کی مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں ان کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری دعائیں مانگنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہماری ساری کی ساری دعائیں قبول فرمائے تمام مسلمانوں کا تمام لوگوں کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کریں اور دنیا تو ختم ہونے ہی والی ہے اگلی ملاقات تک کے لیے محترم مولانا عبدالباسد علماری اور صحیف الرحمن کو اجازت دیجئے واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصل اللہ علیہ نبینا وحبیبنا وقائدنا وقائد دربینا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم زکاة کی ادائیگی یا زکاة کس کو دی جاتا ہے